مجھے عشق اُل کے بطل سے ہے مجھے عشق اُل کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر کی بات ہے نہ بتاتی چلو کسی اور نے سنایا تو وہ بتاتا پھرے کم سے کم میں تو نہ بتاؤں اس بتانے کا معنی آخذ کریں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قسم کھائی خدا کی اور کہا ما رئیتک افضل من فاطمہ تغیر ابیہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے خیلات کائنات میں کوئی نہیں دیکھا آپ سمجھے میں نے ان کے بابا کے سوا غیر ابیہ ان کے والد گرامی یعنی تاجدار کائنات کے سوا فاطمہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا اور سیدنا عمر فاروق نے کہا انہو داخل على فاطمہ تبنت رسول اللہ ان کے گھر حاضر ہوئے سیدنا فاروق عاظم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تُو زہرہ کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اے بی بی فاطمہ میں نے حضور کی نکاح میں آنشہ پر کر محبوب کائنات میں کوئی نہیں دیکھا اور یہ سیدنا فاروق عاظم ہی تو ہیں اور ان کے سابزادی عبداللہ بن عمر ان کے سوا زخیرہ حدیث میں یہ حدیث کسی اور سے آبی سے مروی نہیں کسی اور سے مروی اگر چھپا جاتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچنی نہیں تھی کسی اور سے آبی سے یہ حدیث مروی کون سی یہ حدیث کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر انہی سے سن کے ان کے سابزادی عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیدنا فاروق عاظم کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب تھے اور جب مخاطب تھے تو کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے فرمایا قال قال رسول اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین اہل جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں اب ایک نکتہ اور بتا دوں جنت میں ہر شخص شباب ہوگا جنت میں برا ہوگئی کوئی نہیں اور حسن و حسین جنت کی ہر جوان کے سردار ہیں یا حسین کہو نا سینہ چھنڈا کرو کہو یا حسین ہائے ہائے کہو سبحان اللہ مت کھبرایا کرو اس طرح کی باتوں سے کوئی سنیت کا ٹھیک ادار نہیں ہے جس نے احل بیعت سے محبت کی جس نے احل بیعت سے محبت کی ان پر شیعہونے کا الزام لگا یہ بدبختی ہے یہ فتنہ ہے دین کے خلاف امام عاظم ابو حنیفہ پر شیعہونے کا الزام لگا کتابیں بری پڑی کتابیں بری پڑی ہمارے امام پر جن کا میں مکلد ہوں میرا امام ابو حنیفہ ان پر محبت احل بیعت کے جرم میں شیعہونے کا الزام لگا مطبر ہی محبت احل بیعت کے جرم میں الزام لگتا ہے یہ امام آزم کا فیض ہے آگے سنیں آگے سنیں امام مالک پر اعظام لگا امام مالک پر اعظام لگا سنیں بیٹے امام شافی پر اعظام لگا امام امام احمد بن حنبل پر اعظام لگا اہل سنت کے فقہ کے کل چار امام ہیں چاروں پر محبت احل بیت کے جرم میں تعمت لگی اور امام شافی پر تو یہ تعمت لگی کہ یہ رافضی ہیں صرف شیعہ ہی نہیں رافضی ہیں امام شافی نے اس کے جواب میں شیر پڑھا اس نے کہا محبت احل بیت میرا مذہب ہے اور احل بیت کی محبت سے اگر بندہ رافضی ہوتا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں امام شافی کا شیر ہے ہر کتاب میں درجہ امام شافی کا کل ائیمہ پہ لگتا رہا اولیاء پہ لگتا رہا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے جس پہ الزام نہ لگے سمجھے وہ محبت احل بیت میں کمزور ہے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہمارا تو خدا کی قسم ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسین حسن و حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں مرتے انہی کے نام پر ہیں اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں میرا زندگی بھر کا عمل ہے زندگی بھر کا تو سیدہ کائنات کے روزہ اقدس قبر انمر کے سامنے جہاں امام زین العابدین بھی ہیں امام محمد الباقر بھی ہیں امام جعفر السادق بھی ہیں کٹھے آرام فرمائیں وہاں کھڑے ہوکے ان سے ارز کرتا ہوں سامنے گمبد خضرہ ہے ہمیشہ عمر پر ایک ہی جملہ بولتا ہوں اہلِ بیعتِ اتحار کو سیدہ کو کہ اپنے بابا سے ارز کر دیں ہمارا کتہ آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دیں میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتہ بن کے مانگتا ہوں ہمارا کتہ آیا ہے اس کو ٹکڑا ڈال دیں یہ مشن من حاج القرآن اسی اسی اصول پر ہے یہی سبق سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق آزم سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے کل خلفاء راشدین کا یہی درس ہے